اسلام علیکم دوستوں میں ممتاز ویدگل فامو آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انگلیش لرننگ اینڈ سپیکنگ کورس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ ٹینس کے بارے میں مکمل پڑھا ہے آج ہم پاسٹ ٹینس یعنی زمانہ ماضی اور اس کے بارے میں مکمل پڑھیں گے فرسٹ پہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس فی الحال مطلق اس کی اردو میں پہچان اردو کے ایسے فکریں جن کے آخر میں علف چھوٹی یہ بڑی یہ وغیرہ آئیں تو وہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے فکریں ہوتے ہیں مثلا میں نے لکھا اس نے نظم پڑھی ہم نے پرندے دیکھے اس کے علاوہ ایسے فکریں جن کے آخر میں تا تھا تی تھی تی تھی وغیرہ آئیں تو وہ بھی اسی ٹینس کے فکریں ہوتے ہیں مثلا وہ ہر روز ورزش کرتا تھا وہ تمہیں بہت یاد کرتے تھے وغیرہ اس ٹینس کے فکروں کے آخر میں ہے ہوں ہو ہیں یا گا گے گی وغیرہ ہرگز نہیں آتے ورب کی فارم اس ٹینس کے مصبت فکروں میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے جبکہ نفی اور سوالیہ فکروں میں فسٹ فارم استعمال ہوتی ہے ہلپنگ ورب اس ٹینس میں امدادی فیل دڈ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ امدادی فیل صرف نفی اور سوالیہ فکروں میں استعمال ہوتا ہے مصبت فکروں میں نہیں بعض اوقات کسی بات پر ظہر دینے کے لیے مصبت فکروں میں بھی امدادی فیل دیڈ استعمال کیا جاتا ہے مثلا اس نے ضرور میری کتاب چورائی تھی he did steal my book مصبت فکروں کا فامولہ اس طرح ہوگا سبجیکٹ پلس ورگ بھی سیکنڈ فارم پلس سبجیکٹ افیرمیٹیف سنٹینس مصبت فکرے اس ٹینس کے مصبت فکروں میں امدادی فیل دیڈ استعمال نہیں ہوتا اس لیے مصبت فکروں کا ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے فائل پھر ورگ کی سیکنڈ فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کی جاتا ہے اس فارمولے کے طاعت سبجیکٹ ورگ کی سیکنڈ فارم مصبت فلس اوبجیکٹ مثلا سوبیا نے فول توڑا اس نے جھوٹ بولا تم نے اپنا وقت ضائع کیا فکروں کی پہچاند ذہن میں رکھنا کہ ان تینوں فکروں کے آخر میں علف آ رہا ہے سوبیا نے فول توڑا اس نے جھوٹ بولا تم نے اپنا وقت ضائع کیا نفی فکریں اس تینس کے فکروں کو نفی بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد دیڈ ناٹ لگا جاتا ہے اور پھر ورگ کی فسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے فارمولا اس طرح ہوگا سبجیکٹ پلس سے دیڈ ناٹ فسٹ فارم پلس اوبجیکٹ مثلا اس نے میری بیزتی نہیں کی ہی دیڈ ناٹ انسلٹ میں ہم نے علی کو گالی نہیں دی وہی ڈیڈ ناٹ ابیوز علی اس نے دریا میں چھلانگ نہیں لگائی ہی ڈیڈ ناٹ جمپ انٹو دریور انٹراغٹیو سنٹنس یعنی سوالیہ فکرے فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے سبجیکٹ سے پہلے یعنی فکرے کے شروع میں امدادی فیل ڈیڈ لگا جاتا ہے اور ورگ کی فسٹ فارم استعمال ہوتی ہے فارمولا یہ ہے کہ دیڈ پلس سبجیکٹ ورگ کی فسٹ فارم پلس اوبجیکٹ کیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا دیڈ ہی فیل اندہ اگزیمنیشن کیا قول بارش ہوئی دیڈ اٹھ رین یسٹرڈے کیا تم نے فقیر کی مدد کی دیڈ یو ہیلپ دہ بیگر تم نے فول کیوں توڑے وائیڈ دیڈ یو پلک فلاور اسی ٹینس کو پاس انڈیفنیٹ ٹینس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ایکسرسائز کی ٹرانسلیشن کرنیا ہے کہ ہم نے خوب محنت کی مال گاڑی مسافر گاڑی سے ٹکرا گئی انہوں نے پرانا مقام بیچ دیا مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی اس نے اپنا سمان نہیں باندھا تم نے میری نصیت پر عمل نہیں کیا کیا تم نے مجھے یاد کیا کیا صوبیہ نے ڈراؤنہ خواب دیکھا کیا علی نے تمہیں کان سے پھگڑا کیا اس نے ہمیں گالیاں دیں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پریکٹس میں جو مسٹیکس ہیں وہ آپ نے خود حل کرنی ہیں پہلے سنٹینس ہے وی ورکنگ ہارڈ پاسٹ انڈیفنیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ورکنگ یعنی آئین جی والی فارم اس میں یوز نہیں ہوتی یہاں پہ آپ نے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے یعنی کہ وہی ورک ہارڈ اس لیے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ مسٹیک ہے اور آپ نے اس کو سالو کرنا ہے اسی طرح اس سنٹینس میں بھی آپ نے کولائٹ کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے تیسرا ہے دے سیل دیر اولڈ ہاؤس سیل نہیں دے سیل دیر اولڈ ہاؤس آپ نے یہاں پہ سیل فرسٹ فارم یوز کرنی ہے اسی طرح یہ پوری پریکٹس پوری آپ نے ایکسرسائز حل کرنی ہے جو بھی اس میں مسٹیکس ہیں وہ آپ نے سالو کر کے اپنی اس ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کمپلیٹ ہوا اب ہے پاسٹ کانٹینیوز ٹینس فیل ماضی جاری یہ ٹینس ماضی میں کسی وقت کے دوران کسی کام کے جاری رہنے کے بارے میں بتاتا ہے مثلا وہ جھوٹ بول رہا تھا ہی واز ٹیلنگ الائی یہ ٹینس اکثر اوقات ماضی میں کسی ایک کام کے جاری ہونے کے دوران کسی دوسرے کام کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں بھی بتاتا ہے ایسی صورت میں جاری کام کا ترجمہ پاسٹ کانٹینیوز ٹینس میں اور دوسرے وقوع پذیر ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیا جاتا ہے مثلا جب میں سو رہا تھا تو چور نے میری گھڑی چھوڑا لی وائل آئی واز سلیپنگ دا تیف سٹول مائی واش جب میں سو رہا تھا تو یہ پاسٹ کانٹینیوز ٹینس کا فکرہ ہے تو چور نے میری گھڑی چھوڑا لی یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے تو پتا چلا کہ ایک کام جاری تھا تو اسی کے دوران دوسرا کام بھی ہوا لہٰذا دوسرے کام کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے حساب سے ٹرانسلیٹ کیا گیا اردو میں پہچان اردو کے ایسے فکرے جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آئیں تو وہ پاسٹ کانٹینیوز ٹینس کے فکرے ہوتے ہیں مثلا علی خط لکھ رہا تھا وہ نماز پڑ رہے تھے پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے ورب کی فارم اس ٹینس میں ورب کی آئین جی والی فارم استعمال ہوتی ہے ہیلپنگ ورب امدادی فیل اس ٹینس میں امدادی فیل واز اور ور استعمال ہوتے ہیں اس کا فامولہ اس طرح ہوگا کہ سبجیکٹ کے بعد واز ور پھر آئین جی والی فارم فیر ابجیکٹ افیر میٹیو سنٹینس اس ٹینس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درج زیل کلیے کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر فائل کے بعد امدادی فیل واز ور پھر ورب کی آئین جی والی فارم اور آخر میں وفول کا ترجمہ کیا جاتا ہے پسند لوگ پتنگ اڑا رہے تھے پیپل ور فلائنگ کائٹس وہ کہانی چنا رہا تھا مداری کرتب دکھا رہا تھا نیگٹیو سنٹینس نفی فکریں مصبت فکروں کو نفی بنانے کے لیے واز یا ور کے فوراں بعد نٹ لگا جاتا ہے اس ٹینس میں فرمولہ یوں ہوں گا کہ سبجیکٹ واز ور پلس نوٹ پلس آئین جی والی فارم پلس ابجیکٹ میں آپ سے مزاق نہیں کر رہا تھا لڑکیاں گانے نہیں گا رہی تھیں لڑکیاں گانے وہ مجھے دوکھہ نہیں دے رہا تھا وہ مجھے دوکھہ نہیں دے رہا تھا انٹراغرٹیو سنٹینس سوالیہ فکریں فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے امدادی فعل واز ور کو فائل یعنی سبجیکٹ سے پہلے استعمال کیا جاتا یعنی واز وار پلس سبجیکٹ پلس آئین جی والی فارم پلس ابجیکٹ مثلا کیا وہ کتابیں پڑھ رہے تھے کیا وہ تصویر بنا رہا تھا تمہارے مکان کی مرمت کون کر رہا تھا یاد رکھیں کہ یا کسی بھی واز سبجیکٹ کے ساتھ ہلپنگ ورب واز استعمال ہوتا ہے آئی کے ساتھ بھی واز استعمال ہوتا ہے لیکن وی یو دے یا کسی بھی جمع فائل کے ساتھ امدادی فیل ور یوز ہوتا ہے اب ہے ایکسرسائز وہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہا تھا دکھا اندر کم تول رہا تھا بوڑا کمرے میں اونگ رہا تھا علی کتاب سے نقل نہیں کر رہا تھا امیر آدمی خیرات نہیں دے رہا تھا دشمن دریا کو عبور نہیں کر رہا تھا کیا وہ اپنے بھائی کو مار رہا تھا کیا وہ بہانیں بنا رہا تھا پانی کی سطح بلند کیوں ہو رہی تھی غریب بچہ کہاں چیخ رہا تھا اس ایکسرسائز کی پریکٹس دی گئی ہے آپ نے پاسٹ کانٹینیو سٹنس کو متنظر رکھتے ہوئے مندر جزا الفکروں میں جو موجود غلطیاں ہیں وہ درست کرنی ہیں پریویس پریکٹس کی طرح اس میں بھی جو انڈرلائن ورڈ ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے آپ نے ان کو درست کرنا ہے اپنے پاس لکھ کر ان میں جو مسٹیکس ہیں وہ آپ نے حل کرنی ہے پریزنٹ کانٹینیو سٹنس مکمل ہوا اب نیکسٹ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹنس فیل ماضی مکمل اردو میں پہچان اردو کے ایسے فکرے جن کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے وغیرہ آئے ہیں تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹنس کے فکرے ہوتے ہیں مثلا میں خط لکھ چکا تھا وہ نماز پڑ چکی تھی ہم کھانا کھا چکے تھے اردو کے ایسے فکرے جن کے آخر میں علیف تھا یہ تھی بڑی یہ تھے یا لیا تھا لی تھی لیے تھے وغیرہ آئے ہیں وہ بھی اسی ٹنس کے فکرے ہوتے ہیں مثلا میں نے خط لکھ لیا تھا اس نے نماز پڑھ لی تھی ورب کی ثرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور ہیلپنگ ورب یعنی امدادی فیل اس ٹنس میں ہیڈ استعمال ہوتا ہے اس فارمولے کے طرح اس کے فکروں کی ٹرانسلیشن ہوگی افیر میٹیو سنٹنس مصبت فکرے اس ٹنس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درج زیل کھولیے کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل ہیڈ پھر ورب کی ثرڈ فارم آخر میں وہ فول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مثلا پاکشان میچ جیت چکا تھا پاکشان ہیڈ ون دا میچ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا تھا وی ہیڈ فینشڈ آور ورک تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا یو ہیڈ ڈیسیوڈ می نیگیٹیو سنٹنس نفی فکرے اس ٹنس کے فکروں کو نفی بنانے کے لیے امدادی فیل ہیڈ کے فوراں بعد ناٹ لگایا جاتا ہے مثلا ہم نے اپنا وقت زائر نہیں کیا تھا وی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ آور ٹائم آریف نے جوٹ نہیں بولا تھا آریف ہیڈ ناٹ ٹولڈ آلائی اس نے میری کتاب واپس نہیں کی تھی ہی ہیڈ ناٹ ریٹرنڈ مائی بک انٹراغٹیو سنٹنس سوالیہ فکرے فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے امدادی فیل ہیڈ کو فکرے کے شروع میں یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے مثلا کیا تم فول توڑ چکے تھے کیا وہ اپنا حساب بے باغ کر چکا تھا کیا علی لیمپ بجا چکا تھا اس سٹنس میں عام طور پر دو کاموں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جن میں سے ایک کام ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا ابھی شروع ہوا ہوتا ہے جو کام پہلے ختم ہوا ہو اس کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے مطابق کیا جاتا ہے پولیس کے آنے سے پہلے چور بھاگ چکا تھا مندرجہ بھلا فکرے میں چور کے بھاگ جانے کا کام پہلے انجام پا چکا ہے اس لیے فکرے کے اس حصے کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے جبکہ پولیس کے آنے کا کام بعد میں ہوا ہے لہذا آپ فکرے کے اس حصے کا ترجمہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں کیا گیا ہے چند مزید مثالیں ٹرین کے آنے سے پہلے وہ ٹکٹ خرید چکا تھا ہی ہی ہیڈ بارٹ ہیز ٹکٹ بی فور دہ ٹرین آرائیوڈ تمہارے جانے کے بعد میں سو گیا تھا افٹر یو ہیڈ لیفٹ آئی ونٹو سلیپ نہانے کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا دے ٹک دیر بریک پوست آفٹر دے ہیڈ واشڈ اب ہے پریکٹس ایکسرسائز ایکسرسائز میں دس سنٹینس ہیں ان کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ان کی جو میں نے ایکسرسائز کی پریکٹس دی ہے آپ نے اس پریکٹس میں جو انڈرلائن ورڈ آئے ہیں وہ میسٹیکس ہوں گی ان کو بھی آپ نے حل کرنا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ اس پریکٹس میں موجود میسٹیکس حل کریں گے پہلا سنٹینس ہے ای ہیڈ سالوینگ آل دہ سمز یہاں پہ آپ نے انگوالی فارم یوز نہیں کرنی پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں آپ نے تھرڈ فارم ای ہیڈ سالوڈ آل دہ سمز دے ہیڈ دن دیر ڈیوٹی آپ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بیٹھے ہوئے ہیڈ نہیں آپ اس میں ہلپنگ باب ہیڈ یوز کریں گے دے ہیڈ دن دیر ڈیوٹی اسی طرح باقی سنٹینس کو بھی آپ نے کریکٹ کرنا ہے جو بھی میسٹیکس ہیں ان کو آپ نے سالو کر لینا ہے یہاں پر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کمپلیٹ ہوا اب ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس فیل ماضی مکمل جاری اردو میں پہچان اردو کے ایسے فکر جن کے آخر میں تار رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تھے وغیرہ آئیں تو وہ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کے فکریں ہوتے ہیں مثلا وہ مچھلیاں پکڑتا رہا تھا ہم نماز پڑھتے رہے تھے علی کھانا کھاتا رہا تھا اردو کے ایسے فکریں جن کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آئیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان فکروں میں وقت کا ذکر بھی ضرور ہو تو وہ بھی اسی ٹینس کے فکریں ہوتے ہیں مثلا وہ دو گھنٹے سے کھیل رہا تھا وہ صبح سے رو رہا تھا ورب کی فارم اس ٹینس میں فیل کی آئین جی والی فارم استعمال ہوتی ہے ہیلپنگ واب اس ٹینس میں امدادی فیل ہیڈ بین استعمال ہوتا ہے افیرمیٹیو سن ٹینس اس ٹینس کے مصبت فکروں کا ترجمہ درجزہل کھولیہ کے مطابق کیا جاتا ہے یعنی سب سے پہلے فائل پھر امدادی فیل ہیڈ بین پھر ورب کی آئین جی والی فارم اور آخر میں مفہول کا ترجمہ کیا جاتا ہے مثلاً وہ صبح سے کھیل رہا تھا ہم دو گھنٹے سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے بچہ شام سے رو رہا تھا نیگٹیو سن ٹینس اس ٹینس کے نفی فکرے بنانے کے لیے درجزہل کھولیہ کے مطابق امدادی فیل ہیڈ بین کے درمیان میں ناٹ لگایا جاتا ہے یعنی سبجیکٹ ہیڈ ناٹ پھر بن پلس آئین جی والی فارم اور پلس اوبجیکٹ پرندے صبح سے نہیں اڑ رہے تھے کتہ آدھی رات سے نہیں بھونک رہا تھا تم صبح سے ہمارا انتظار نہیں کر رہے تھے سوالیہ فکرے انٹراغٹیو سنٹینس فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے امدادی فیل ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہل لگا جاتا ہے ہیڈ لیکن بین بددستور سبجیکٹ کے بعد ہی لگایا جائے گا کیا علی دو گھنٹے سے رو رہا تھا ہیڈ علی بن ویپنگ فار ٹو آرز کیا تم صبح سے ورزش کر رہے تھے ہیڈ یو بن ٹیکنگ این ایکسرسائز سنس مورننگ ذن میں رکھنا کہ ہیڈ فکرے کے سٹارڈ میں اور بن سبجیکٹ کے بعد کیا وہ دس منٹ سے نظم یاد کر رہا تھا ہیڈ ہی بن لرننگ اپ پوئم فار ٹین منٹس یہ چیز یہاں پہ ذنشین کر لیں کہ اس ٹینس میں عام طور پر سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے اب ہے ایکسرسائز اور پریکٹس آپ نے اس ایکسرسائز کے ذریعے ان ٹینس سن ٹینس کو اپنے پاس لکھ کر ان کی ٹانسلیشن کرنی ہے وہ ایک مارس سے یہ تصویر بنا رہا تھا صبح یا صبح اسے کپڑے سی رہی تھی پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پریکٹس کو ان ٹینس کو آپ نے ٹانسلیٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی انڈرلائن کیا گیا ہے ہیڈ کے بعد بن آتا ہے بینگ نہیں آتا اس ٹینس میں پاسٹ ٹینس یہاں تک کمپلیٹ ہوا ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لئے پاسٹ تک ہی رکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ فیوچر ٹینس کے بارے میں مکمل لیسن ہوگا پاسٹ ٹینس کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی ویڈیو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ملتے ہیں ملتے ہیں ڈیو